ہاجی منور منج کون تھے ہاجی منور منج نے جیل میں کیا کیا ہاجی منور منج کا ایک ہاتھ 24 گھنٹے جیل کے اندر جیب میں رہتا تھا وہ غریب اور غربہ کی بہت زیادہ امداد کرتے تھے قیدیوں کا جرمانے دیتے تھے جو قیدی ان کے پاس گیا ہے ہاجی منور منج سے خوش ہو کے نکلا ہاجی منور منج رات کے دو دو بجے ملاقات کے لیے ڈیوڑی آتے تھے ہاجی منور منج رحمت شاہ فریدی یوسف قذاب آرف بلوچ جو پیپلز پارٹی میں آسوری زرداری کے مقدمیوار تھے یہ اشخاص منور منج صاحب کے ساتھ سات بلاگ میں رہتے تھے ہاجی منور منج صاحب کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں میں نے چانا کہ ہاجی منور منج کیوں اتنے پاپولر ہیں وہ زلہ شہوبرا کی جان تھے اگر زلہ شہوبرا کا ذکر آئے اور ہاجی منور منج کا ذکر نہ ہو تو یہ کھلا کھلا تعداد ہوگا اور میں اس بات کو نہیں مانوں گا ہاجی منور منج ایک لیجنڈ تھے آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ایک تیار کردہ رپورٹ میں آپ کو ان کی زندگی کے پوزیٹیف اور منفی پہلو آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ طاقتور اور پاورفل سیاستدان کہتے تھے انہوں نے میاں نواز شریف کے موں پہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ لوہاروں اور ترہانوں والی نہ کرو ہاجی منور منج دھڑے کے پکے تھے وہ الیکشن جیتے بھی اور ہارے بھی ہاجی منور منج نے کئی الیکشنوں میں ہار اور جیت کا مقابلہ کیا اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے افضاء مانوے رکھے یہ کیسے ممکن ہے کہ زلہ شہوبرا کا نام آئے اور ہاجی منور منج مرخوم کا نام نہ آئے میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مانوں گا شہوبرا کے اندر جتنی شہرت اور جتنی ترقی اور جتنا بڑا نام ہاجی منور منج صاحب نے بنایا اور کمایا میری نظر میں آنے والے ایک ہزار سال تک زلہ شہوبرا میں اتنا طاقتور اور بارسو شخص پیدا نہیں ہوگا ہاجی منور منج صاحب میرے بزرگوں کی طرح تھے انیس سو ترانوے میں میں جب مقدمہ قتل کے کیس میں اندر تھا تو ہاجی منور منج صاحب کا انیس سو چورانوے میں جیل کے اندر داخلہ ہوا ہاجی منور منج صاحب کے اوپر ہیروین کا غالبا مقدمہ تھا اور اے این ایف نے ایف ای آر درج کی تھی ان کے ساتھ ان کے دو مقدمہ بار اور تھے اور ہاجی منور منج صاحب کیمپ جیل میں آئے ہاجی منور منج صاحب نے ایک تاریحی قسم کی جیل کٹی ہاجی منور منج صاحب کے پاس بہت زیادہ غربہ اور شہو پرے کے لوگ اپنے جرمانے اور گھر سے ملاقات نہ آنے کی صورت میں مالی جو ہے وہ امداد لینے کے لیے ایک ان کا تانہ بندہ رہتا تھا ہاجی منور منج صاحب کو میں نے جب جیل کے اندر دیکھا تو میں نے ان کو یہی دیکھا ہے کہ ان کا ایک ہاتھ جیب میں رہتا تھا اور وہ ہر اپنے ذلہ شہو پرے کے کسی بھی بندے نے آگر ہاجی صاحب کے کان میں کوئی بات کر نہیں ہاجی صاحب نے جیب میں سے پیسے نکال لے وہ جتنے بھی ہونے اس بندے کو انہوں نے دے دینے ہاجی منور منج صاحب جو تھے نا وہ بدماشوں کی جو تھی وہ کٹیگری یا بدماشوں کا جو وطیرہ ہوتا تھا کہ رنگبازی کے ساتھ جو ہے نا ایک اپنا جیل کے اندر ٹوٹ پکا بنا کے رکھنا ہاجی صاحب نے ان سب کے خلاف حیلانے جنگ کیا ہوا تھا اور ہاجی منور منج جس جگہ پر بھی بیٹھے ہوتے تھے ان کے لیفٹ اور رائٹ بے شک پاکستان کے سب سے زیادہ طاقتور بدماش اور گھنڈے بیٹھے ہوتے تھے کہ ہاجی منور منج صاحب کی کمپنی میں بیٹھ کر ہم بھی جو ہے نا کوئی کام کی باتیں اور کوئی مزے کی جو ہے نا تاکہ لوگوں کو اور انتظامیوں کو یہ پتہ لگے کہ ہمارا ہاجی منور منج صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور ہمیں کو تنگ نہ کرے یہ بہت بڑے بڑے بدماشوں کی آپ کو میں جا چال ڈال اور ان کا وطیرہ بتا رہا ہوں ہاجی منور منج صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ سارے بدماش جن کا نام اگر آپ لیں تو یقین کرے بندہ تھر تھر کام پنا شروع کر دیتا ہے یہ سب لوگ گھاس پہ بیٹھے ہوتے تھے نئی جیل کو جب ہم نئی جیل میں انٹر ہوتے ہیں نا پرانی جیل سے نئی جیل میں تو جگہ سلوپ میں ہے میں گیٹ کھول کے اندر انٹر وار میں نے دیکھا کہ ہاجی منور منج صاحب سیدھے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں دو بندے ان کو دبا رہے ہیں اور ان کے پاؤں ان بدماشوں کی طرف ہیں یہ ہاجی صاحب جو ہے نا وہ غرور یا تکبر ظاہر نہیں کرتے تھے یہ اس طرح کے دو نمبر لوگوں کو جو ان کو صرف اپنی ڈھال بنانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے ان کو ان کے کینڈے میں رکھنے کے لیے یہ ان کا ایک وطیرہ اور ان کا ایک طریقہ تھا جو کہ مجھے بڑا پسند تھا وہ لوگ جو ان کے پاؤں کی طرف بیٹھے ہوتے تھے ہوتے تو وہ بڑے بدماش تھے لیکن ان کی جگہ وہ ہی ہوتی تھی ہاجی منور مانج صاحب کے بارے میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاجی منور مانج صاحب اتنے بھی شریف نہیں تھے کہ آپ ان کو بالکل شرف آگی لسٹ میں کھڑا کر دیں وہ ہر طرح کی رنگبازی کو جہاں بہت باریک بھی نہیں سے سمجھ دے تھے اور لوگوں کو اور ان افراد کو جو اجر تھی قاتل جو ڈکیت جو قتلوں میں دشمنیوں میں جو لوگ تھے ہاجی منور مانج صاحب ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتے تھے لوگوں نے جیلوں میں بڑی باتیں کی کچھ عرصہ کے بعد میں 302 کس مقدمہ میں عدالت سے سزا ہو گیا میں کول لکپت جیل جاتا ہوں تو کول لکپت جیل میں کچھ عرصہ کے بعد ہاجی منور مانج صاحب کا بھی جو ہے نا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یہ 1995 یا 94 کا اینڈ تھا یا 95 کا اینڈ سٹارٹ تھا ہاجی منور مانج صاحب کول لکپت جیل آگے اور وہاں پر ان کے بہت زیادہ کلوز دوست نارنگ منڈی کے اسغر بوگی اور مسلم نون کے جو تھے سوہل زیابت اس کے علاوہ ملان ناظم تارک زیاور امان فاروقی میں تنویر حاکوانی علاؤد اللاوہ عیبہ گجر مذر طبی یہ تمام لوگ جو تھے نا یہ اس وقت کول لکپت جیل کے اندر تھے ہاجی منور منج صاحب جیل کے اندر سب بچہ کے ٹائم ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کی سیڈ پر بیٹھ جاتے تھے اور روز ایک گھنٹے سے دو گھنٹے جیل والوں کے ساتھ باتیں اور ان سے معاملات جیل کے بارے میں باتیں یعنی ان کا اتنا روب اور دبدوا تھا کہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کی کرسی پر حاجی منور منج صاحب پر جمان ہوتے تھے یہ روزانہ کا کام تھا میں ایک دفعہ میرا جھگڑا ہوا انتظامیہ نے مجھے بہت مارا زدو کوب گیا میں نے کپڑے پھاڑ دی بارہا تھا پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں اس وقت میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا تھا وہاں پر میری حاضر علاؤدین لاوہ تنویر حاکوانی لاوے کے بھائی زیا صاحب اس کے علاوہ عیبہ گجر یہ سب لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اس کے علاوہ شوکی چنگڑ جس کو ملک شوکت کوکر کو جس کو شوکی چنگڑ کہا جاتا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے اس نے بھی بیرکوں سے گیٹ ٹاپ کے میرے بارے میں آگے آواز اٹھائی بڑا وہاں پہ جیل کے اندر گلگ پاڑا ہوا سید پیر جعوید علی شاہ اور جیدے شاہ میرے لیے انہوں نے بڑی گالی انتظامیاں کو نکال لیں اور یہ سب لوگوں کے علاوہ شام کو گنتی لاک اپ ہونے کے ٹائم ایک بہت مشہور قیدی جیلوں میں جن کا بہت نام ہے اور ہر بندہ جیل میں رہنے والا اس نام کو بائی نیم بائی فیس جانتا ہے ان کا نام تھا شاہد قدیر شاہد قدیر اور حاجی منور منج صاحب چکر پہ آتے ہیں اور چکر پہ جب یہ آ کر حاجی منور منج صاحب کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ انتظامیاں سے پوچھتے ہیں کہ شاہد کے ساتھ یہ کیا زیادتی میں آج بھی شاہد قدیر اور حاجی منور منج صاحب جو دنیا میں نہیں ہیں میں ان کے لئے دواگ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائیں کیونکہ جب بندہ جیل کے اندر ہوتا ہے وہ اپنی جیل کو بچاتا ہے اس کو پتا ہوتا کہ میرے پر لمبی مسئبت ہے میں پیسے ناجائز ضائع نہ کروں لیکن میں نے حاجی منور منج صاحب کو ہاتھ کا اتنا کھلا اور اتنا سخی پایا ہے کہ میں ان کی تعریف الفاظ میں کر ہی نہیں سکتا حیر شاہد قدیر اور حاجی منور منج صاحب آ کے انتظامیاں کو حاجی صاحب بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شاہد قدیر صاحب مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ شاہد بھئی کوئی بات نہیں گھبرانے والا معاملہ نہیں جیلوں کے اندر ایسے ہو جاتا ہے یہ معمول کا حصہ ہے تو ان باتوں سے آپ نے نہیں گھبرانا آپ اپنے ٹائم گزارے اللہ آپ کو جلدی رہا کر دے تو میں شاہد قدیر صاحب کا دل کی گہرائی سے احترام کرتا ہوں وہ بڑے زبردست انسان تھے انہوں نے دوست اور بھائیوں کے ساتھ بڑا کومیڈی بڑا شغل والا اور بڑی محبت والا ٹائم گزارا ہے خیر ناظرین میں اس کے بعد جو ہے نا ایک طور جعوید لطیف نے مجھے مشکت پہ زبردستی بھیجنے کی کوشش کی اور اس نے کہا ہے کہ یہ تمام جو فیکٹری ہے نا سید رحمت علی شاہ کا یہ دور تھا آپ یقین کریں کہ حاجی منور منج صاحب نے میرے لئے سپیشلی جعوید لطیف کو یہ کہا تھا کہ جب تک میں اس جیل کے اندر ہوں یہ لڑکا مشکت پہ نہیں جائے گا یہ بھی ان کا میرے اوپر احسان ہے میں آج سوشل میڈیا کے اس چینل پہ آپ سب کے توسط سے یہ بات آپ میں وائرل کرنی چاہتا ہوں کہ آجی منور منج صاحب جو تھے نا یہ ایک لیجنڈ پرسنیلٹی کے مالک تھے میں باہر آیا تو میں نے ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے نا کچھ دن پہلے ایک رپورٹ تیار کی تاکہ لوگوں کو اور آپ سب بھائیوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ ایسے افراد بھی جیلوں میں ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی آپ یقین کریں کہ آجی منور منج کا ایک ہاتھ چوبیس گھنٹے جیب میں رہتا تھا اور وہ اس طرح لوگوں کی امداد کرتے تھے اور یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کب بھی نہیں میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے گن کے پیسے کسی کو دیئے ہوں ان کی ملاقاتیں رات کو نونو بجے ہوتی تھیں رات کو دس دس بجے ان کی ملاقاتیں یا خواجہ ساد رفیق بھی جیل کے اندر نظر بندی میں رہے ہیں اور بڑا بڑا سیاست دان آتے تھے جیل میں نظر بند رہتے تھے لیکن اس طرح کی ٹیکے والی اور دب دبے والی اور اتنی زور آور جیل کسی بندے نے نہیں کٹی جتنی کے حاجی منور مجم مرہوم نے کٹی میں نے اب ان کی زندگی کے اوپر ایک رپورٹ تیار کی ہے اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ بندہ کس طرح تھے ان تمام بدماشوں کی کیٹیگوری اور ان کی جو دماغ کی جو اپروچ تھی کہ یا اپنے آپ کو باہر جا کہ بڑا آجی صاحب کو ساتھ تعلق شو کرتے تھے تو آجی صاحب پہلے ان کو کینڈے میں کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیوں کرتے تھے ان سب باتوں کو جاننے کے لیے میں نے جب ان کی زندگی کے اوپر مشاہدہ کیا اور زندگی کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی تو وہ دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ آجی منور منج صاحب واقعی حقیقت میں ایک لیجنڈ پرسنیلیٹی تھے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ لیاقت مادل سکول سے لی اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج شہو پرا سے اپنی تعلیم کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا سٹوڈنٹ یونینوں میں جرنل سیکٹری منتخب ہوئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انیس سو چھوہتر میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تائیس مارچ انیس سو چھہتر کو ان کی شادی ہوئی سیونڈی نائن میں زلہ کانسل کا غیر جماعتی الیکشن لڑا اور وہ الیکشن حاجی صاحب ہار گئے اور انیس سو تراسی میں غیر جماعتی الیکشن جیت گئے انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی الیکشن میں ایم پی اے منتحب ہو گئے اور انیس سو پچاسی میں میاں نواز صریف کے مو پر ایک جملہ کہا کہ میاں صاحب ان سا اڈرنا لوارہ ترہانا لی کرنی جے اس بات کا مطلب میاں نواز صریف یہ لے گئے کہ انہوں نے لوہار مجھے کہا ہے یہاں سے میاں نواز صریف کی ڈائریکٹ حاجی منور منج سے سیاسی چپکلش تراد ہو گئی انیس سو پچاسی میں حاجی منور منج صاحب کے پولنگ بوت پر پولنگ جاری تھی اور اسی دوران ان کے بھائی حاجی حبیب منج ان کو قتل کر دیا گیا لیکن تاریخ بتاتی ہے اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب نے الیکشن کا نتیجہ جب تک لوگوں کے سامنے نہیں آیا اتنی دیر تک اپنے بھائی کے قتل کی خبر کو دبا کر رکھا صرف اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ میرے بھائی کے قتل کی خبر دیکھ کر ہم سے فیڈ اپ ہو جائیں اور لوگ یہ نہ کریں کہ اب ان کو ووڈ نہ دو یہ تو اپنی دشمنی کریں گے انہوں نے کہا ہم الیکشن کے بعد ہمیں ملنا ہے یہ تو اپنی دشمنیوں میں پڑ گئے اس وجہ سے حاجی صاحب نے بڑے پلان کے ساتھ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو دبائے رکھا اور لوگوں کو یہ شو نہیں ہونے دیا کہ میرا بھائی قتل ہو چکا ہے جب سیاسی نتیجہ نکلتا ہے تو الیکشن میں حاجی منور مانج جیت چکے تھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کے قتل کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے جو مختلف قسم کے جو محالفت تھے سیاسی محالف اور زمین جائدات کی وجہ سے جو محالف تھے ان کے نو افراد دنوں میں قتل ہو گئے اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حاجی منور مانج صاحب نے اتنی سالڈ پلاننگ اور ان لوگوں کو اس کام کے لیے اس قتل و غارت کے لیے استعمال کیا تھا کہ وہ لوگ ایک حوے تھے حاجی منور مانج صاحب بہت زیادہ طاقت و عربار سوخ شخصیت تھے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ نو افراد کے قتل کا کوئی مولنی پڑا تھا ان قتلوں کی ایف ای آر حاجی منور مانج صاحب اور ان کے بھائیوں پر درج ہوتی ہے جو کہ سال سوا سال کے بعد تمام افراد اس کیس میں سے بری ہو جاتے ہیں یہ نو کے نو قتل جو ہیں یہ بالکل ایکسپائر ہو گئے زائع ہو گئے اور منومٹی تلے یہ مدہ چلا جاتا ہے انیس سو اٹھاسی میں حاجی منور مانج صاحب چھاسی ہزار ووٹ لینے کے باوجود ہار جاتے ہیں انیس سو نوے میں علامہ طاہر القادری کی ٹکٹ پر یہ الیکشن لڑتے ہیں اور ایک سو ستانوے ووٹوں سے ہار جاتے ہیں انیس سو ترانوے میں پاکستان پیپلز پارڈی کے ایمینے منتخب ہوتے ہیں چودہ اپریل انیس سو چورانوے کو سیاسی محالفین کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے این ایف نے ہیروین برامت کی تھی یا پکڑی تھی بلکہ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیروین پلانٹ کی گئی تھی بیس کلو ہیروین کا مقدمہ تھا ہاجی منور منج اور ان کے ساتھ دو اور ان کے عزیز اس مقدمہ میں جیل آتے ہیں انیس سو ستانوے کا الیکشن ہاجی صاحب نے تب لڑا جب اے این ایف کے اس مقدمے میں ہاجی صاحب برزمانت تھے زمانت کے دوران ہاجی منور منج صاحب نے الیکشن لڑ کے ایک تاریخ رکم کر دی ہے پھر دو ہزار ایک میں ہاجی منور منج صاحب کو عدالت سے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا پھر دو ہزار دو میں ان کے بیٹے خورم منج ایمن نے منتخب ہوتے ہیں دو ہزار تین میں ہاجی منور منج صاحب سزائے موت کے اس کیس میں سے بری ہو جاتے ہیں اور ہاجی منور منج صاحب کی رہائی دنیا بتاتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی رہائی تھی ہاجی منور منج صاحب جیل کے اندر رحمت شاہ فریدی عارف بلوچ اور ایک گستاخی رسول تھا یوسف قذاب یہ تینوں فراد ہاجی صاحب کے ساتھ کورڈ اکپا جیل کے ساتھ بلوگ میں الہدہ الہدہ وارز میں بنتے رحمت شاہ فریدی فرنٹیئر پوسٹ کے مالک بھی ہاجی صاحب کے ساتھ بنتے اور باقی باتیں میں نے آپ کو بتائیے ہیں کہ ہاجی صاحب جیل کے سب سے طاقتور انسان تھے جو کسی بھی وقت ملاقات پر چلے جاتے تھے اور کسی بھی قیدی کو مشقت ماف کروا جاتے تھے کسی بھی قسم کی سہولو دلات سکتے تھے ہاجی صاحب نے اپنے اختیارات کا اور اپنے پیسے کا غربہ اور قیدیوں کے لیے اتنا استعمال کیا ہے کہ میں اس کی سینکڑوں مثالیں جو آپ کو نہیں دے سکتا دو ہزار ساتھ میں ہاجی منور منج صاحب مسلم ری کاف کی سیڈ پر الیکشن جیت جاتے ہیں اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں ہاجی منور منج صاحب نے الیکشن ہی نہیں لڑا زندگی کے اتنے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد غریبوں کے ساتھ اتنی غریب پروری کرنے کے بعد جیل کے اندر اتنی اجارہ داری اور اتنی طاقت کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنے کے بعد آخر تین اپریل دو ہزار بیس کو ہاجی منور منج صاحب رضا الہی سے حال کے حقیقی سے جاملے اور یہ وہ انسان ہیں جن کے اوپر گیارہ افراد کے قتلوں کی ایف آئی آریں درج تھیں اور میرا خیال ہے کہ زلہ شہوپرا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ٹیکنیکل دشمنین کی تھی اس کے باوجود کتنے اللہ تعالی کی پسندیدہ شخصیت ہوں گے کہ اللہ تعالی نے ان کو کسی کے ہاتھوں نہیں مرنے دیا بلکہ اپنی مرضی سے جو وقت مقرر ہوتا ہے ان کو اپنے پاس بلا لیا میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی حاجی منور منج کے صغیرہ و قبیرہ گناہ ماف کریں اور ان کی اگر زندگی میں کوئی کمی بیشیہ یا کوئی ایسا ان سے گناہ ہو گیا ہو تو ہم لوگوں کی بلکہ میرے جیسے ہزاروں سینکڑوں فراد ایسے ہوں گے جو ان کے لئے آج بھی دواگو ہوں گے حاجی صاحب کو اللہ تعالی جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمیں کیونکہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیلوں کے اندر جا کے غریبوں کو ساتھ پیار کرتے ہیں اور غریب پروری کرتے ہیں بے شک حاجی منور منج صاحب ایک لیجنڈ پرسنیلیٹی تھے اور ظلہ شہ اپرے کا نام آئے اور حاجی منور منج صاحب کا ذکر نہ ہو تو میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کروں گا اگر میرا پروگرم دیکھ کے آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میرے پروگرم کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا حاجی منور منج صاحب کی مغفرت کے لئے دعا لازمی کر دیجئے گا اللہ تعالی آپ سب کے حامیوں ناصر رہیں پاکستان زندہ بار موسیقی